السلام علیکم ناظرین آج کماری ویلوگ کا موضوع جناب حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی حنفی قادری علیہ رحمہ کی ذات بابرکات ہے اس وقت ہم ان کے مزار کے حیاتے میں تاخل ہو رہے ہیں آپ کا یہ مزار حضرت ابو المعالی روڈ میکلورڈ روڈ اور دل محمد روڈ نیز ریلوی سٹیشن لہور پر واقع ہے بوڈ کے درخت نیچے ایک بہت بڑا مزار موجود ہے جناب حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کا یہاں ہر وقت ظاہرین کا عمد و رفت جاری رہتی ہے آپ صاحب اسرار و معارف یزدانی شہباز لا مکانی لاہور کے بڑے قادری بزرگ ہیں آپ کا نام سید خیر الدین محمد کنیت ابو المعالی لقب اسد الدین اور اشار میں معالی غربتی اور مسلمی کا تخلص بھی استعمال کرتے تھے لیکن شاہ ابو المعالی کے نام سے زیادہ معروف ہیں ہر سال پندرہ سولہ سترہ ربیل اول کو اس کی تقریبات کا اس مزار پر اتمام کیا جاتا ہے آپ کی ولادت دس جلحجہ نو سو ساٹھ ہجری کا مطابق سولہ نومبر پندرہ سو باون اسوی میں ہوئی یہ وہ دور تھا جب ہندوستان پر سوری خاندان کی گھومت تھی تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جائے پیدا شیر گھڑ ہے کیونکہ دپال پور زلہ اکڑا پنجاب میں واقع ہے آپ سید رحمت اللہ کے بیٹے ہیں جو کہ تین بھائی تھے دوسرے شیخ دعوت کرمانی اور تیسرے بھائی تھے سید جلال ادین کرمانی آقبا مقبرہ مغلیہ فن تمید کا ایک شہکار ہے جی خواتین و ذرات اس وقت ہم موجود ہیں جناب شیخ سیدنا شاہ ابو المعالی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر آپ بائیس سال کی عمر میں اپنے پیرو مرشد اور اپنے چچا شیخ المشاہ حضرت دعوت بندگی شاہ قادری کرمانی کی وفات پر شیر گاڑ میں سجادہ نشین ہوئے انتیس سال تک اس علاقے میں آفتاب دودیہ کی روشنی سے ہزار ہا لوگوں کے دلوں کو منور فرمایا آخر کار اپنے مرشد کی دائیت پر اکاون سال کی عمر میں بعض جگہ ترپن سال کی عمر بھی لکھی گئی ہے لاہور تشریف لائے اسی مقام پر ایک چھوٹی مسجد اور ایک خان کا تنبیہ کروائی تقریباً بارہ سال تین ماہ تک اپنی نورانی شواؤں سے اہل لاہور کے قلوب و اظہان کو منور فرما کر چودہ ربیہ لابن دس سو چوبی سجری با مطابق سولہ سو پندرہ اسوی میں پیس سٹھ سال کے عمر میں وفات پائی اور واصل بلہ ہوئے یہ دور شہنشاہ جہانگیر کا دور تھا البتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہدِ اکبرِ عظم میں آپ ایک بلاند پایا اور جلیل و قدر ولی اللہ تھے شہزادہ دارہ شکو نے بھی اپنی کتاب میں آپ کی کرامات اور آپ کے حوال کا ذکر کیا ہے یہ ناظرین مقبرے کے اندر جناب سید شاہ ابو الموالی ان کے بیٹے سید شاہ محمد باکر اور نوازہ سید شاہ محمد رضا پوتہ سید شاہ محمد فاظل یہ قبریں ہیں جو اس مقبرے کے اندر امیان میں واقع ہیں اور ان قبروں کے اوپر لکڑی کا ایک خوبصورت مقبرہ بنا کر اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کیا گیا ہے اور یہ چھوٹا گمبت جو قبروں کے اوپر بڑے گمبت یا مقبرے کے نیچے بنایا گیا ہے بہت خوبصورت ہے یہاں لوگ حاضی دیتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت مقبرہ ہے جہاں اورس کے موقع پر اس کی تذہین و عرائش کا کام بھی بہت اچھے تکے سکیا جاتا ہے پندرہ سولہ سترہ ربیل اول ہر سال مزار پر اورس کی تقریبات کا اتمام کیا جاتا ہے اورس کی تقریبات میں لوگوں کا جوش و جذبہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے صاحب کشف و کرامات ہونے کے ساتھ ساتھ آپ شاہ ابو المعالی بہت بڑے مصنف اور شاعر بھی تھے علم و عدب سے بہت گرہ لگاؤ تھا آپ کی تصنیف میں سے کتاب دیوانِ غربتی توفت القادریہ رسالہ گلدستِ باغِ عرم رسالہ زافرانِ زار اور رسالہ مونسِ جان یہ پانچ کتابیں بہت ماشہور اور معروف ہیں اس کے علاوہ آپ کی تصنیف میں آپ کے اشار بھی بہت توجہ کے قابل ہیں مقبرے کے باہر حیاتے میں اسی خاندان سے تلہ رکھنے والے مشمار اشخاص ان کی قبور موجود ہیں جو اسی حیاتے میں دفن کیے جاتے ہیں گو کہ یہ مزار اب محکمہ وقاف کے انڈر ہے لیکن اس مزار کے سجادہ نشین بھی اس کی تزین و عرائش میں بہت دلچسپی لیتے ہیں جب حضرت شیخ ابو المالی شیرگاڑ سے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے یہاں ایک خانکہ بنائی اس جگہ پر آج آپ کا مقبرہ موجود ہے بہت خوبصورت مقبرہ ہے فن تمیر مغلیہ دور حکومت کے شان کے مطابق ہے اسی مقبرے کے ساتھ ہی بورڈ کے درخت نیچے ایک بہت خوبصورت تین گمدوں والی مسجد ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ جناب شیخ ابو المالی نے اپنے دور میں ہی تعمیر کروائی تھی لیکن ان کے لاہور آنے کے بعد اس کا کچھ حسائی تعمیر ہوا تھا البتہ ان کے مسائل کے بعد یہ مکمل تعمیر کی گئی بہت خوبصورت اور چھوٹی مسجد ہے جہاں صلات و عزان کا مکمل نظام موجود ہے علم و عدب کے ساتھ ساتھ آپ کی کرامات بھی بہت مشہور ہیں جو لوگ ان کے ہاتھ پر پیت کیا کرتے تھے تو ان کے تفیل جناب سید عبدالقادر جلانی کا ان لوگوں کو خواب میں ملکات کرائی جاتی تھی ایک دوسری کرامت میں منقول ہے کہ لاہور کے حاکم افصل آگا نے جب شاہ ابو المعالی علیہ رحمہ سے بارش کے لیے نماز استثقاق کی دعا کی درخواست کی تو آپ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ بارش آج اور کل بلکل نہیں ہوگی البتہ پرسوں موصلہ دھار بارش ہوگی اور آپ کے حکم کے مطابق خوب بارش ہوئی اور آپ جناب کی پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی ناظرین اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیت برائے کرم لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں